السلام علیکم ویورس کیا حال ہے کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے یہ طبیعت آپ سب لوگوں کی آج یہ میری طبیعت تو بھی نصار تھی لیکن میرا مور تھا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے آپ لوگوں سے تچ ان کیا جائے اور آپ لوگوں سے اپنے نیو ویوز آپ لوگوں تک پنچائے جائیں آپ لوگوں سے شیئر کیے جائیں اور یہ آج طبیعت ناصاز ہے لیکن کوشش آیا گیا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گوز رہے گا اور آپ کو اچھے آئیڈیاز اچھے وینز دیے جائیں گے آپ کی لائف میں تبدیلی نہیں تبدیلی آسکے اس کے بارے میں بات کی جائے گی دنیا چل ہی رہی ہے موٹیویشن پہ یقین پہ اور ٹرس پہ اور ہم سارے ایک سوشل سرکٹ کا حصہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے اور آج آپ دیکھیں میری آلت کے آئے میں لیٹا ہوں اور لیٹ کے یہ سیشن کر رہا ہوں اور کیونکہ میرے اندر کی پوٹیویشن مجھے کہہ رہی تھی کہ جاؤ میڈیو ریکارڈ کرو لوگوں سے انٹریک کرو بات کرو اور آپ لوگوں تک میں پہنچا تو اسی طرح ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہر چیز کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے ہر چیز کا ویژن ہوتا ہے اس کا یہاں سے ایک مثال مجھے ذہن میں آگئی کہ ایک ہسپنڈ وائف ہوتے ہیں ایک محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں جب وہ ایک محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو کافی اچھا مکان ہوتا ہے ان کا تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے کھانا بنا کے فارغ ہوتی ہے تو اس کا دھیان کھڑکی کی طرف جاتا ہے جب وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے تو نیچے وہ سیکنڈ فلور پہ ہوتی ہے تو نیچے کیا دیکھتی ہے کہ ایک عورت کپڑے دھو رہی ہے جب وہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے اس نے اتنے گندے کپڑے دھویا ہے کپڑے دھونے کا سلیکہ ہی نہیں ہے اس عورت کو تو وہی جب وہ دیکھتی ہے تو وہی منظر وہ اپنے ہسپنڈ کو جا کے بتاتی ہے تو ہسپنڈ بھی کہتا ہے کہ کیا بات ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رنگے کپڑے جب وہ بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی مان لیتا ہے اپنی وائف کی بات کہ یہ بات واقعی سچ ہے جو آپ کہہ رہی تھی کہ کپڑے واقعی اس عورت نے بہت زیادہ بورے دھوئے ہوئے اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اگین اتفاق ہوتا ہے وہ عورت سیم پوزیشن پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کپڑے اس عورت نے دھوئے ہیں اور سیم وین کے ساتھ سیم گندے ہی ہیں کپڑے اس میں دوبارہ گندے ہی تو ہیں جب وہ دیکھتی ہے کپڑے دوبارہ پھر وہ ہسپنڈ سے جا کے شکایت کرتی ہے کہ وہ اس کے گھر جائے اور ادھر شکایت کرے کہ کتنے گندے کپڑے کیوں دیتی ہے اس کے ہسپنڈ سے جا کے ڈسکس کرے کہ یہ کپڑے اس طرح کیوں دھوتی ہے یہ خاتور وہ کہتا ہے کہ اسی وہی بات کو گول مول کر کے ختم کر دیتا ہے اس کا حصہ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جسی دفعہ اتفاقاً کیا ہوتا ہے کہ عورت دیکھتی ہے کھڑکی سے تو اسے وہی کپڑے کچھ دن بعد وہی کپڑے بہت زیادہ صاف ستھرے نظر آتے ہیں نیچے والی عورت کے تو وہ پرشان ہو جاتی ہے اور خوشی کے انتہائی نہیں رہتی وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ہزبنڈ نے اس کے ہزبنڈ سے جا کے بات کی ہے اس عورت کے ہزبنڈ سے کہ کپڑے صاف دویا کرے کپڑے نہیں ہوتے ہیں ہم اوپر سے دیکھتے ہیں تو کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں جب وہ ہزبنڈ کے پاس بڑی خوشی کے ساتھ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ کپڑے اس عورت کے بہت زیادہ صاف ستھرے اب تو دھو رہی ہیں آپ نے کیا اس ہزبنڈ سے اس کے خوان سے بات کی تو ہزبنڈ ہنس کے کہتا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ صبح میں نے دیکھا کہ گھڑکیاں بہت گندی ہیں تو میں نے گھڑکیاں اپنی گھڑکیاں صاف کر دی اپنی کھڑکیاں صاف کر دی جب اپنی کھڑکیاں صاف کی ہیں تو آپ کو وہ کپڑے بہت صاف دکھائی دی کہ ہم ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹف سے دیکھتے ہیں دوسروں دوسروں کے وین کو نہیں ہم مانتے نہیں دیکھتے ہم جو کہتے ہیں وہی درست ہے ہمیں جو لگتا ہے آج کل کے دور میں جو نیو یوت ہے ینگ جنریشن ہے ان کا وین یہ چلا آ رہا ہے وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو دوسرا کار ہے وہ بلکل غلط ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے وین کو سمجھ نہیں سکتے ایک دوسرے کی کنسپٹس کو اڈاب نہیں کر پاتے سب سے پہلے وہ کھڑکیوں کی ایکزمپل بنے اس لیے دی کہ آپ اپنا وین صحیح کریں اپنے وین کو صحیح کریں پھر کسی دوسرے کے وین پہ بات کریں جب آپ کا اپنا وین کلیر ہوگا جب آپ دوسرے کے وین کو دیکھیں گے تو آپ اسے انڈسٹین کریں گے اس سے سمجھیں گے اور اس کے پرسپیکٹس پہ جا کے سوچیں گے تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کے پرسپیکٹس کو سمجھیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہیں سے ایک اور مثال مجھے یاد آگئی ہے کہ سفید خرگوش ہمیشہ ہماری ناکامی میں ایک سفید خرگوش کا آت ہوتا ہے وہ سفید خرگوش کیا ہے وہ بیسیکلی ہمارا ڈر ہے ہم کوئی بھی کام کرنے جارے ہوتے ہیں تو ایک سفید خرگوش ہمیں ڈراتا ہے کہ اس میں اتنا رسک ہے اس میں یہ چیز ہے اس میں وہ چیز رسک انیلسی اس امپورٹن رسک اڈینٹیفکیشن اس ایسی 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 رسک لینا جائے چیزوں کو رسک لینا جائے رسک کس طریقے سے لیں وہ ایسا رسک ہو کہ 99% آپ اس رسک سے اکوپائٹ کر لیں اس کا سلوشن فائنڈ کریں یہ نہیں کہ اس خرگوش سے ڈھر کے وہ کام ہی نہ کریں تو خرگوش ہمارے وین کو ہمارے کنسپٹس کو ہمیں رکھتا ہے ہمارے ہماری کامیابی کو اور بڑی عظیم ہے کو کوٹیشن ہے کہ ہمیشہ انسان کو دو ڈالر انسان بننا جائیں دو ڈالر سے مراد کاسم علی شاہ صاحب کے پراؤسپیکٹس سے دیکھیں تو ان کا پراؤسپیکٹس ہے کہ آپ کے درجن بارہ نہیں تیرہ میں چیئے تو اسی طرح آپ دو ڈالر انسان بنیں دو ڈالر میں دو ڈالر شخص بنیں وہ کیسے بن سکتے آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جہاں ہیں اگر آپ انیشل سٹیجز پہ کسی بھی لیول پہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ دو ڈالر سرویسز اپنی دیں کوئی بھی سرویس آپ دے رہے ہیں فار اگزیمپل کوئی ویب سیٹ بنا کے دے رہے ہیں تو اس کو اتنا اٹریکٹیو کریں کہ آپ جو آپ کی سرویس ہے جتنے آپ نے چارج کی ہیں اس سے دبل سرویس کی چارج کریں دنیا کے ہر وی ان میں ہر فیلڈ میں یہی کام کریں کوئی بھی ہیں آپ لازم ہیں آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں آپ سیلف امپلائیڈ ہیں آپ بزنس مین ہیں آپ کہیں بھی کام کر ہیں آپ دو ڈالر انسان بنے اپنے آپ سے پڑ کے سرویس دیں وہی لوگ آپ کی سرویس کو یاد کریں فار ایک جیمپل آپ کوئی آپ کی بریانی کی شوپ ہے تو کیا کریں بریانی دیں پلیٹس میں ساتھ آپ ایکسٹرا چاول دے دیں کوئی ایکسٹرا چیز ایڈ کریں ساتھ کباب دے دیں کوئی ایکسٹرا چیز ایڈ کریں تاکہ آپ کی سرویس کی عزت ہو جب آپ کی سرویس کی عزت ہوگی تب آپ کا بریانی بنے گا دنیا کی ہر چیز آپ سے ایکسٹرا مانگتی اگر آپ نے اس چیز میں اس وین میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے اس سویڈ میں اپنا نام بنانا ہے آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا ہر چیز میں ایکسٹرا کی کوشش کریں میں کوشش کرتا ہوں جہاں بھی میں کام کر وں میں ایکسٹرا افٹ دیتا ہوں افٹ دیتا ہوں میں ایکسٹر اینٹیلی جنرلی نیو نا جینیس ہوں میں ایک وین پہ کام کرتا ہوں ایک پلان پہ کام کرتا ہوں اور اس میں ہارڈ ورک دیکھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں ایک کنسپچول ویس کے ساتھ کروں تاکہ میرا کام ایک وین کے ساتھ چلتا چلائے اور لوگ اس کام کو سرائیں دیکھیں سمجھیں اور ایڈنٹیفکیشن بھی کریں میں کوشش کرتا ہوں لوگ مجھ پہ زیادہ تنقید کریں تاکہ مجھے سیکھنے کا موقع ملے مجھے پتہ چلیں کہ میری مسٹیک کیا ہے ہمیشہ یار رکھیں یہ لوگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں یہ سب سے بڑا اسٹ ہے آپ کی لائف کا کیونکہ یہ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ آپ میں بھی مسٹیک ہے جب آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ میں کوئی مسٹیک نہیں تو آپ ناکم شخص بن چکے ہیں اب آپ کی لائف پرمیشن ہتم ہو چکے گول ختم ہو چکے تب آپ سمجھ سکتے کہ میں بلکل پرفیکٹ ہوں کچھ دنیا کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں آپ نے روز برا روز سیکھنا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں دنیا میں سب لرنرز ہیں آپ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہوں گے کوئی بھی دنیا کا شخص ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے اسی طرح بڑی مشہور مثال ہے کسی نے پوچھا ٹیمر کے بارے میں کہ کسی بابا جی سے جا کے پوچھا کہ جنت اور دوزت میں فرق بتائیں کہ جنت اور دوزت میں مین ڈیفرنس گیا ہے تو بابا جی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بتا میں تجھے بتاؤں گا بلکہ دکھاؤں گا تو اندازہ کری جنت اور دوزت میں کیا پھر بابا جی اسے لے گئے پہلے انہوں نے کہا تجھے دوزت دکھا تو دوزت میں انٹر ہوا اتنے اتنے لذیذ کھانے اتنی اتنی لذیذ چیزیں مجود تھی وہاں پہ دوزت کے اندر کے کیونکہ وہاں کے جو چمش تھے وہ چیزیں یوز کرنے کے لئے وہ ان کے موہ سے بڑے بڑے تھے وہ کھا کچھ نہیں سکتے تھے تو وہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے وہ شخص دوزت کو اس نے دیکھ لی وہ پرشان ہو گیا کہ اتنی زیادہ چیزیں سارا کچھ آویلیبل لیکن یہ لوگ افسردہ ہیں کھا نہیں سکتے پمگین ہیں تو پھر بابا جی اسے جنت ملے جنت میں بھی یہ ساری چیزیں سیم تھی ایک جیسی تھی لیکن وہاں پہ کیا تھا چمچ بھی ویسے ہی تھے وہاں پہ ایک چیز تھی جہاں پہ وہ ایک دوسرے کی ایک شخص کو کھلانے کے لیے سارے مل کے اس چمچ کو اٹھاتے اور اس کے موں تک پنچاتے تاکہ وہ کھا سکے اور وہ ہسی خوشی رہ رہے تو مین وی ان ہے مین کنسیپٹ یہ ہے کہ دنیا میں جنت اور دوزک کا کنسیپٹ مین دینے کے لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے ایک دوسرے کی حل کرنے چاہیے ایک مشہور موٹیویشنل سپیکر انزندیب میشوری انہوں نے ایک 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 سائز کروائی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ بارے بھروائے اور ان کو پرہواہ میں چھوڑ دیا انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کس کا گبارہ جیتا تو ایک دوسرے کے گبارے پھارنا شروع کر دی کہ اس کا گبارہ اوپر نہ جائے اس کا گبارہ اوپر نہ جائے جب ہم ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے بزنسز کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر تنقید کر دیتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ناکام ہیں کیونکہ ہمیں مل کے کام کر مین وی این مین کنسپٹ ہماری لائف کا یہ ہونا چیئے کہ ہمیں مل کے کام کر جب ہم مل کے کر یں گے تو دنیا کا بہت بڑا کام وہ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جی کیونکہ سب کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کو لوگ ریکوائیڈ ہے ہر وی این کے لوگ ہر کنسپٹ کے لوگ آپ سے سمارٹ لوگ آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ کوشش کے لوگوں کو آپس میں انٹریکٹ کیجئے ایک پلیٹ فارم پر لے گیا گی میرا اپنا وی وی این ہے جب آپ کی کنسپٹ پر لے کے آپ کو کامیابی ملتی چلی جاتی تو کوشش کیجئے کہ ایسے لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہیں اب ایک دوسرے کا بھلہ کے لیے ایک دوسرے کے بھلے سے مجھے ایک اور مثال یاد آگ بڑی عظیم مثال ہے کہ ایک ریل گاڑی کہ وہ پٹی کے کونے پہ تھا تو اس کا جوتہ گر گیا جب اس کا جوتہ گر گیا تو باقی لوگ پرشان نہ ہوا باقی لوگ دیکھ لئے تو اس نے کیا کیا اٹھا کے دوسرا جوتہ بھی پھینک دیا اس کو اٹھانے کی بجائے وہ دوسرا جوتہ بھی پھینک دیا تو لوگ پرشان ہو گئے کی کی اٹھا مینٹل آدمی اس کو پیشن سمجھنے لگے اس کا ایک جوتہ گر ہے اس نے دوسرا بھی اٹھا کے پھینک گئے تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے آرانگی سے اس سے سوال کیا شخص اے شخص تمہیں ایسا کیوں کیا کیا وین تھا دیرا جوتہ ملے گا ایک جوتہ سے کیا کر سکتا نہ اس کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ ہونا ہے ایک جوتہ تو میں نے کیا کیا کہ اس کا فائدہ ہو جائے اس سے جوتہ ملے گا میرے پاس دوسرا جوتہ ہے میں اس کو تھرو کر دیتا تا کہ اس دونوں جوتے مل سکیں اور وہ دونوں جوتوں سے کیا کر سکیں فائدہ اٹھا سکیں تو نیچر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے چانسز دیتی جس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہمیں لگ رہا ہوتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے بلکہ کئی دفعہ وہ نیکیوں میں لکھا جاتا ہے اور وہ ہمیں لانگ تر میں جا کے فائدہ دیتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی فیلڈ میں ایزے مسلم ایزے بھائی چارہ کہیں بھی کسی بھی بزنس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کھنی چاہیی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے دوست وہ آپ کوئی ریلیٹیو کسی بھی کوئی پرابرم ہو تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو ایزے لانگ تر میں آپ پر 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 آسکتے آپ کمی ان کم زور ہو سکتا ہے تو وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوشش کی جی ایک دوسرے کی ہیلپ ایک دوسرے کا بازو بننے کی کی کیونکہ وہ یار انٹریکٹ ایچ ایچ ایدر ہم ایک ایسی دنیا میں بستے ہیں جہاں گلوبل ویرج ہے ہمیں ایک دوسرے کے اٹیج ہو کے رہنا ہے ہم اگر آٹے کی چکی لگاتے ہیں تو آٹے پر پوری زندگی نہیں گزار سکے ہمیں چھینی بھی چاہیے گی بھی چاہیے مرش بھی چاہیے نمک بھی چاہیے ہر چیز چاہیے ہمیں سابن بھی چاہیے تطپیس بھی چاہیے تو ان سب چیزوں کو ملا کے ہماری زندگی بنتی کہ اگر ہم آٹے کی چکی ہی لے کے پیٹ جائیں گے ہم آٹے کی چکی مالک ہے کیا آپ آٹے اچھا ہم کئی دفعہ سست ہو جاتے چیزوں کو سستی میں لیتے ہیں اور جب سستی میں لیتے ہیں تو وہ ہماری ناکامی کا موجب بنتی ہے اور اس سے اس سے بھی ایک اور مثال مجھے ذین میں آگئی صدو کی مثال صدو کو بہت زیادہ مشہور پلئیئر ہے اور اگر آپ اس کی لائف اور انڈین پلئیئر ہے انڈین پلئیئر کی اگزیمپل دے رہا ہوں کیونکہ وہ فیملی بیگراؤنڈ وائز بہت اچھا تھا سستی تو 1983 کی بات ہے تو صدو اپنی پریکٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیملی سے تلق رکھتا تھا اس کے والے سب بہت اچھی بزنس مین تھے اور نوکر جاگ تھے اس کے گھر میں تو ڈیلی بیسس پہ اس کے والے سب صدو کو جگانے آت تو صدو جاگ آتا اور صدو جب جاگ تھا تو اس کا کام ہوتا کہ اپنے نوکروں کو جو اس کے گھر میں اس ٹائم آویلیبل ہوتے ان کو رشوت دیتا کہ آپ نے میرے والد صاحب کو یہ بتانا ہے کہ میں بہت زیادہ پریکٹس کی اور اٹھ کے پھر سو جاتا والد صاحب چلے جاتے والد صاحب ہم پھر آتے ساتھ ساڑھے ساتھ بج تو وہ کیا کرتا واشرو میں جاتا اپنی شل کو پانی سے گیلا کرتا اور تو یہی معاملات چلتے رہے تو صدو کو چانس مل گیا انڈین ٹیم کہتا جب انڈین ٹیم کے اندر اسے چانس ملا تو وہ بہت کہہ لو کہ بہت نازک پلئیر تھا جس نے ایک سو چودہ منٹ کرکٹ میں گزارے اس میچ میں اور صرف بیس سکور کیا تو ایک مشہور انکر نے اس کے بارے میں لکھا سٹوک نہ کھلنے والا عجوبہ کیونکہ اس نے ایک سو چودہ منٹ کریس پہ گزارے اس میں کوئی پریکٹس نہ کی کیونکہ وہ نکمہ بن چکا تھا وہ رشوت دیتا تھا آپ نے آپ کو پریکٹس نہ کرنے کے صرف والد صاحب کو شو آف کرنے کی تو ہم نے آپ کو شو آف نہیں کرنا چیزوں کو ہم نے ان سے سیکھنا ہے بلکہ اس کو چیزوں سے کام کرنا ہے ان چیزوں سے سبق لینا جب اس کو وہ ٹی وی اینکر نے یہ ٹائٹل دیا تو اس کے والد صاحب نے وہی اخبار اس کے سامنے رکھا صدو کے سام تو صدو وہ پڑھ کے بہت پرشان ہوا اور اس نے کمٹمنٹ اپنے ساتھ کر لی اپنے آپ کے ساتھ کہ وہ چینج ہو کے لے گا دنیا کو چینج کرے گا دنیا کو پروف کرے گا کہ وہ رانگ ہے وہ بڑے بڑے چھکے بھی لگا سکتا روک کے بھی کھین سکتا اور اچھا کھلاڑی بھن کے دکھائے جب صدو 1983 کا کھلا کرکٹ کھلی تو ادھر سے وہ آؤٹ ہو گیا ٹیم سے پھر جب وہ ٹیم سے آؤٹ ہوا تو صدو نے ٹریکٹر سٹارٹ کی اور روز صبح والد صاحب کے بلانے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوتا اور پریکٹس کے لئے چلا جاتا پریکٹس کے لئے کیا کرتا کہ لوگوں کو آپ بچانے کے لئے رشوت نہیں دیتا تھا اب وہ نئے بالرز کو رشوت دیتا پیسے دیتا کہ اسے بالنگ کروا تیز بالنگ کروا اور وہ مزید پریکٹس کرتا لائف میں اس نے مزید پریکٹس کرنا شروع کی اور آپ نے آپ سے کمیٹ رہا کہ دنیا کا عظیم ترین کھلانیوں میں سے وہ بنے گا اور اس نے بعد میں بن کے دکھائے پھر اس کے کئی دفعہ کیا ہوتا کہ خون بلڈ جو ہے اس کے ہاتھوں سے بلڈ نکلنا شروع ہوتا لیکن اس نے ہار نہیں مانی اس وہ کھیلتا گیا اور چار سال کے بعد چار سال ہم اپنے آپ ایک دن ایک چیز پر ٹک سکتے تو چار سال کی محنت کے بعد اسے دوبارہ ٹیم میں چاس ملا ورلڈ کا پیان اور پھر اس نے اپنا جلوہ دکھایا کہ وہ کتنا بڑا کھلاڑی ہے اس نے پہلے میچ میں جو ورلڈ کپ ہوتا اس کے پہلے میچ میں ستتر رن کی ناقابل پرتاشت دوسری ٹیم کے لئے ایننگ کھیلی اور ایسی ایننگ جو دنیا یاد رکھتی اور اس کے بعد وہ عظیم کھلاڑی بان گیا اس کے بہت زارے میچ ہیں شہر بڑے مشہور وہ ملٹی ٹاسکر آدمی تو اس نے پروف کیا چار سال کی میں ہم تو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ہم پر آر بان جاتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ نہیں رہ سکتے تو ہمیں اس چیز پہ رہنا ہے کام کرنا ہے جب ہم کام کرتے رہیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی ہم کام چھوڑ دیں گے تو ہمیں ناکام دنیا تو آپ کو کہے گی ناکام ہے نکمہ ہے اس کو پاگل ہے مختلف نام آپ کو دیکھ آپ نے ناموں سے گبرانا نہیں بلکہ یہ آپ کو ٹائٹل ہے فرسٹ کہ آپ اپنی فیلڈ سے بہت پیار کر آپ کے وین ایسے ہیں کہ لوگ اس سمجھ نہیں سکتے اور پھر وہ بہت بڑے بڑے بزنس میں یا بہت بڑے آئیڈیاز میں یا بہت بڑے بڑے ناموں میں تبدیل ہو تو ایسا وین آپ اپنی لائف میں رکھیں اور ٹرائے کرتے رہے کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے لگاتار کوشش کرتے رہے کوشش سے ایک اور مثال میرے ذہن میں آجاتی جو بڑی مزے کی مثال اور کہنے کہ میری لائف کی سب سے بہترین مثال میں کہتا ہوں اور یہ آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں مہندک کی مثال ایک مہندک تھا وہ چلتا 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 کیا ہوا کہ ایک کسان کے گھر میں چلتے چلتے وہ اچانک ایک دودھ کے بڑے تیچکے میں گر گیا اب اب اس نے بڑی کوشش کی پروکریں ماری تھاڑ 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 کوشش کرتا رہا کہ وہ اس تیچکے سے نکل سکے لیکن اس کے مہشان کوشش نکام رہتی پھر کوشش کرتا رہا پھر نکام رہتی پھر کوشش کرتا رہا پھر نکام رہتی لیکن منڈک نے ہار نہ مانی یہاں یہاں تک کہ اس کے پاؤں اتنے شدید درد کرنے شروع ہوں گے لیکن اس نے ہار نہیں مانی وہ کوشش کرتا کرتا رہا کرتا تھاگ جاتا پھر کوشش کرتا تھاگ جاتا پھر کوشش کرتا کرتے 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 کیا ہوا کہ جو دودھ تھا وہ مکھن مانی جب وہ دودھ مکھن بنا تو وہ اس سے موو ہون کر کے باہر نکل تو دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کوشش کرتے رہو تو آپ کو ایک دن اس کی پھل مل جاتا ہے وہ پھروٹ آپ کو مل جاتا جو آپ ریکوائیڈ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر اپنے وی اندر تو یہ مینر بیسٹ سیمپل کوشش کرتے رہے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ کوشش ہماری ایسی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے لیکن ہمارے وی ان میں تھوڑی تھی کم زور یاں آ جاتی جس کی وجہ سے ہم اس طرح کامیابی حاصل نہیں کھار پاتے اور کوشش کیجئے کہ کئی مدد الٹی پاہ جاتی ہے اس مدد سے بھی مجھے ایک فرصال یاد آتی کہ الٹی مدد کیسے ہوتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تتلی دیوار میں بند ہوتی ہے وہ بری ٹرائی کاری ہوتی ہے ٹرائی کاری ہوتی ہے وہ دیوار سے نکلے ایک شخص وہ منظر دیکھ رہا تھا اس بڑا درس آتا ہے تتلی کے اوپر کہ یہ موو انکاری ہے موو انکاری ہے بری کوشش کاری ہے یہ نکل نہیں پا رہی بلکہ وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے تتلی کے اب وہ شخص سوچتا ہے کہ میں اس تتلی کی help کرو تو وہ کیا کرتا ہے اس دیوار کا کونہ تھوڑا سا کونہ توڑ لیتا تو وہ تتلی بہر آ جاتی اور بہر آ کے گر جاتی کیوں کیونکہ وہ تتلی چھوٹا سا نیا بچہ ہوتا ہے وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے انہیں کی کیونکہ ہمیشہ اس کے پر زوردار کب ہوتے ہیں آپ کو پتا جب اس میں سے لب لب نکلتے ہیں وہ move on کرتی ہے جتنی وہ practice کرتی جاتی ہے خود کو حلاتی جاتی ہے پھٹ پھٹ کرتی جاتی ہے تو وہ اس میں سے لب 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 گرتے ہیں تو اس کے پر مضبوط ہو جاتے ہیں وہ انہیں میں اس کو مدد دیتے تو کئی دفعہ ہم ایسی جہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جہاں پہ وہ کوشش خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی مدد کر کے ان کو مضبوط ہونے سے روک دیتے ہیں وہ تسلی کمزور ہے وہ اب اوڑ نہیں سکتی اس آدمی کا مدد کر کے ان کو کمزور کر یہ ہمیشہ یار رکھیں یہ بھری عظیم چیز ہے عظیم اگزیم آپ لوگوں کے لئے تو آج طبیعت بھی غراب تھی کوشش بھی کی آپ سے اچھی چیز شیئر کروں آپ ان سٹوری سے لیسن دے سکو اور امید ہے کہ آپ لوگ اچھی لگی ہوں گی اور آپ ان سے سبق لیں گے اور اپنی لائف میں ایڈ کریں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میری گلتیوں کو معاف کریں گے جو اس سیشن کے درمیان گلتیاں ہو جاتی ہیں بہت سی گلتیاں کرتا ہوں میں اور وین بھی کافی چینج ہوتا رہتا چیزوں کے اندر اور نی بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کل واسف صاحب کو ڈسکس کیا جائے شفاق احمد کو ڈسکس کیا جائے ان کو بھی ڈسکس کیا جائے اور بڑے بڑے ناموں کی ساتھ ناموں کی سکس سٹوریز بھی انشاءاللہ آستہ آستہ چیزیں آپ کے ساتھ ایکسپلور کیجئے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جتنی بھی سٹوریز میں بتائی ہیں ان سے جو جو لیسن ملتا ہے وہ اپنی لائف میں آیٹ کیجئے اور کامیابی آسر کیجئے تینک یو سو مچ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی اپیل میں پاپرلی کام کار رہے ہوں گے اور کامیابیاں سمیٹ رہے ہوں گے میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے سب دوستوں کے لیے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ان سب کے لیے دعا ڈینک